دوستو اس وقت تکی بہت بڑی خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے جہاں پر دوستو بھارتے ٹیم نے جیتا دوسرا ونڈے مقابلہ اس کھلاری کو ملا مین آف دم میچ کا اوارڈ ہیلو دوستو سوگت ہے آپ سبی کا پھر سے ہماری یوٹیوب چینل کرگیر دیکھو جی میں دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانی والے ہیں کہ بھارت اور ویشٹ انڈیز کی بیچ کھیلے گئے دوسرے ونڈے مقابلے میں ٹیم انڈیا کے شاندار جیت کے بعد کون سے کھلاری کو مین آف دم میچ کا اوارڈ ملا ہے دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو پورا ڈیٹیلز میں بتائیں گے لیکن اس سے پہلے اگر آپ بھی ٹیم انڈیا کے جیت کو لے کر خوش ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک ضرور کرے دوستو آج کے اس ویڈیو کا لائک ٹارگیٹ صرف ایک ہزار لائک کا ہے تو دوستو ٹیم انڈیا کو سپورٹ ضرور کرے اس ویڈیو کو دل سے لائک ضرور کرے تو چلیے دوستو بینہ وقت گوائے ہم اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو بھارت اور ویشٹ انڈیز کے بیچ تین ونڈے میچوں کی سیریز کا دوسرا ونڈے مقابلہ کھیلا گیا یہاں ونڈے مقابلہ وشاقہ پٹنم کے سٹیڈیم میں کھیلا گیا اس ونڈے مقابلے میں ویشٹ انڈیز ٹیم کے کپتان کیرن پولارڈ نے ٹوس زیتا اور پہلے گند بازی کرنے کا فیصلہ لیا دوستو پہلے بلے بازی کرتے ہوئے ٹیم انڈیا کے شروعات کچھ خاص نہیں رہے ٹیم انڈیا نے پاور پلے میں بینا کوئی ویکیٹ گوائے پچپن رن بنائے لیکن پاور پلے کے بعد کیل راخل اور روحید شرما نے شاندار بلے بازی کرتے ہوئے دونوں نے ہی اردشتک بنا لیا دوستو اس کے بعد دونوں ہی سلامی بلے بازوں نے شاندار بلے بازی کرتے ہوئے شتک جمعیا دوستو کیل راخل نے شاندار بلے بازی کرتے ہوئے ایک سو چار گیندوں میں تین چھکوں کی مدد سے ایک سو دو رن بنائے تو وہیں پر دوستو سبھی کے چائے تھے ہٹ مین روحید شرما نے توفانی بلے بازی کرتے ہوئے ایک سو اٹیس گیندوں میں پانچ چھکوں کی مدد سے ایک سو انسٹ رن بنائے دوستو روحید شرما نے یہاں شاندار پاری کھیلتے ہی سال 2019 میں ونڈے کرکیٹ میں سب سے زیادہ رن بنانے والے بلے باز بن گئے دوستو اس کے بعد سریعیس ایر اور رشب پنت کا توفان آیا جس میں سریعیس ایر نے توفانی بلے بازی کرتے ہوئے 32 گیندوں میں چار چھکوں کی مدد سے 33 رن بنائے تو وہیں پر رشب پنت نے 16 گیندوں میں چار چھکوں کی مدد سے 49 رن بنائے اس طرح سے دوستو ٹیم انڈیا نے اپنے پچاس اوہر کے کھیل میں پانچ وکیٹ کے نقصان پر 387 رن بنائے دوستو 388 رنوں کے لکش کا پیچھا کرنے اُتری ویسٹ انڈیس ٹیم کی شروعات کچھ خاص نہیں رہی ویسٹ انڈیس کی ٹیم نے بینا کوئی وکیٹ گوائے پاور پلے میں 56 رن بنائے اس کے بعد دوستو رویندر جلجا کی شاندار گیند پر سیمرن ہیٹ مائر کو سریعیس ایر نے رن آؤٹ کیا جو گیم چینجر تھا دوستو کپتان کیرن پولاد کو محمد شمی نے 0 رن پر پویلین بھیج دیا تو وہیں پر ایون لویس تیس رن بنا کر پویلین لوڈ گئے دوستو اس کے بعد شائی ہوپ اور نکولاس پورن کے بیچ بڑی ساجیداری ہوئی شائی ہوپ نے 78 رن کی پاری کھلیے تو وہیں پر نکولاس پورن نے 75 رن بنائے دوستو اس کے بعد ویسٹ انڈیس کا کوئی بھی کھلاڑی میدان پر ٹکنے کا نام نہیں لے رہا تھا اور اس طرح سے ویسٹ انڈیس کی ٹیم آل آؤٹ ہو گئی اور ٹیم انڈیا نے اس مقابلے کو جیت لیا اب دوستو اس وقت کی بہت بڑی خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے جہاں پر دوستو ٹیم انڈیا کے جیت کے بعد من آب دم میچ کا اوارڈ روہید شرما کو دیا گیا کیونکہ روہید شرما نے اس ونڈے مقابلے میں 138 گندوں میں 169 رن بنائے جس میں پانچ لمبے چھکے بھی موجود تھے اور اسی وجہ سے ہٹمین روہید شرما نے کئی سارے ریکارڈ اپنے نام بھی کر لیا ہیں دوستو ہٹمین نے اب سال 2019 میں بہت سارے ریکارڈ توڑے ہیں دوستو آپ کو کیا لگتا ہے بھارت رویسٹ انڈیز کی بیچ ہونے والا تیسرا ونڈے مقابلہ کون جتے گا اس کا جواب ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور دے ساتھی میں دوستو ہمیں بتائی کہ تیسرے ونڈے مقابلے میں روہید شرما دہرہ شتک لگائیں گا نہیں اس کا جواب بھی ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور دے اور دوستو ابھی تک آپ نے ٹیم انڈیا کو سپورٹ نہیں کیا تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کریں اور اس ویڈیو کو دل سے لائک ضرور کریں اور دوستو اگر ویڈیو پسند آیا ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کے بعد بیل آئیکن بھی ضرور دبائیں تو چلیے دوستو آج کے اس ویڈیوم بس اتنا ہی